آپ ہمیں ساری زندگی بتاتے رہے کہ ہم نمبر ون ہیں اب ہمیں پتا چلا کہ آپ صرف اپنے لوگوں کو پھنٹا لگانے میں نہیں آپ نے ہمیں ہمیشہ یہ بتایا میں جب امریکہ میں پروفیسر تھا تو ہمارے نمبر ون ہمیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے ہماری پوزیٹیو پروجیکشن کرنے والا کوئی نہیں ہے پاکستانی فوج کا مصبت پہلو بتانے والا کوئی نہیں ہے ہمیں کہا جاتا تھا کہ ملک کے لیے کام کریں فوج کا جو مصبت کام ہے دہشتگردی کے خلاف اور کوئی شک نہیں ہے ہمیں ہماری فوج پر فقر ہے یہ تنقید اوپر بیٹھے چند لوگوں کے اوپر ہے جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہمارے اداروں کو استعمال کر رہے ہیں ایک چیز واضح کر دوں کہ ستتر سال ڈیلیں ہوتی رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی کوئی لیڈر پیدا ہی نہیں ہونے دیا لیڈر جو تھے وہ دھیدر تھے اصل میں اپنے لائے ہوئے تھے پوری معذرت کے ساتھ جو کچھ ہوا بھٹو صاحب کے ساتھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں بہت تکلیف ہے انہیں بھانسی دی گئی تھی ان کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے وہ بھی عیوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے اس سے پہلے وہ بھی یایہ خان کے ساتھ ملک کے ملک توڑا تھا یہ پہلی دفعہ آیا ہے شوکت خانم کا بیٹا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے اور کرو جو کر سکتے ہو آپ کو میں ایک بات آپ کو ایک بات عمران خان عمران خان آپ کو میں ایک بات واضح بتا دوں پوری قوم کا جو جھگرا ہے پوری قوم کی جو دلیری ہے اس کو ایک پلڑے میں ڈالیں اور عمران خان اکیلے کی دلیری ایک پلڑے میں ڈالیں تو وہ پلڑا جھک جائے گا انشاءاللہ ان کو مسئلہ یہ لیکن پھر آپ کو عمران خان ملا جو جب چلتا تھا تو دنیا دیکھتی تھی جب بولتا تھا تو دنیا خاموش ہو کے سنتی تھی اگر آپ میں ذرا سی اکل ہوتی آپ لمبر ون نہ ہوتے بلکہ لمبر انیس بھی ہوتے آپ میں ذرا سا اکل سا مسا ہوتا تو آپ اپنی ایگو کو تھوڑا سا دباتے آپ کو لگتا کہ پہلی دفعہ کو لیڈر ملا ہے جو انٹرنیشنلی آپ کو پچھ کر سکتا ہے آپ کا ایمیگ جو ہے اس کو بہتر کر سکتا ہے آپ کی مارکٹنگ کر سکتا ہے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے پاکستان کی فوج کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے اسے سمیٹ سکتا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا چھے بھائی آٹھ کے آپ نے سیلوے ڈال دیا آسم نیر تیرے دلانہ کیوں نہیں واقعی امران خان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نظام میں آئیں امران خان کے خلاف الیکشن لڑیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا کون انتشاری ہے کون فتنہ ہے اور کون اس ملک کا اصل لیڈر ہے آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ خود صافتہ ویسے کریں کہ فلا شخص فتنہ ہے فلا انتشاری ہے امران خان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نظام میں آئیں امران خان کے خلاف الیکشن لڑیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا کون انتشاری ہے کون فتنہ ہے اور کون اس ملک کا اصل لیڈر ہے آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ خود صافتہ ویسے کریں کہ فلا شخص فتنہ ہے فلا انتشاری ہے فلا نے یہ کر دیا ہے فلا نے وہ کر دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو فتنہ کہا انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے پاس رچک کر گیا اور اور آپ نالائکی کا عالم دیکھیں کہ جو شخص ملک کا پرائم منسٹر لہ چکا ہے جس کے اوپر ساری دنیا کی آنکھیں ہوں اس کے بارے میں بکواس کیا کی جاتی تھی یہ کوکین لیتا ہے یہ نشا کرتا ہے اس کا نشا اس کا نشا اس کو نہ پہنچا یہ دو دن میں گھٹنوں پہ گرائے گا خون آرام جے اب آپ اپنی گھٹی بجاتے پھر رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ معافی مانگیں کس طرف سے آتا ہوں پنجابی کی طرف بھی گھٹنے لوگ بھی آئے ہیں تھوڑا سا حسنہ میں پنجابی میں بھی آؤں گا لیکن دوسرے لوگ بھی آئے ہیں حسنہ تھوڑا اب پشتوں کچھوں گولا ہوں بات یہ ہے کہ پہلے ذرا بات کر لینا دیں کیونکہ آپ تو بات سن رہے ہیں لیکن آپ کے توصد سے ہم یہاں تو چند ہزار لوگ ہوں گے لیکن آپ کے توصد سے یہ میڈیا میں جانی ہوتی ہے ساری چیز اس لیے خاموشی سے یہ ویڈیو بن رہی ہے تاکہ ہمارا پیغام آپ کا اور میرا پیغام پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جائے تو اس لیے اگر آپ کو آواز کم بھی آ رہی تو یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ بعد میں گھر جا کے آپ دیکھ سکیں گے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ ستتر سال ڈیلیں ہوتی رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی کوئی لیڈر پیدا ہی نہیں ہونے دیا لیڈر جو تھے وہ گھیدر تھے اصل میں اپنے لائے ہوئے تھے پوری معذرت کے ساتھ جو کچھ ہوا بھٹو صاحب کے ساتھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں بہت تکلیف ہے انہیں بھانسی دی گئی تھی کوئی چودری نظام دین کو بتائے کہ اگر یہ یہاں کھڑے بھی اگر یہ یہاں کھڑے بھی پاکستان زندہ وراد کی بات کر رہے ہیں تو بات سڑکوں کی تو بات سڑکوں کی تو بات سڑکوں کی ویلڈنگ کی ڈالروں کی یورو کی پانڈ کی بات سکولوں کی کھانے کی نہیں ہے بات غیرت کی ہے یا دوسری خواتین ہوں وہ بھی یا محمود و رشید ہوں یا وہ عمر چیمہ ہوں یا سینیٹر چودری ہوں یا ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں تمام لوگ جتنے بھی انہوں نے جو قربانیاں دیئے پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے آپ سے برا اعتباس یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہیروز کو نہیں بھولنا شہادت کو نہیں بھولنا آپ نے پاکستان کی خواتین کی قربانی کو نہیں بھولنا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے عام وڑے مڑے ورکر جو عام اور مڑا ورکر ہے اس کی قربانی کو آپ نے نہیں بھولنا آپ نے سوشل میڈیا کے